اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم روس یکرین کے بیٹ جو ہے جنگ چوتھے دن بھی جاری ہے پر روس کو گھیرنے کے لیے انتراشتری اس طرح پر گولہ بندی شروع ہو گئی ہے جہاں امریکہ کڑے خدم اٹھاتا ہوا دکھائی دی رہا ہے جہاں بینکوں کو اس کے فریج کر دیا گیا ہے اور ساری سمپتی جو دوسرے کنٹریز میں ہیں اسے زبط کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد روس نے بھی کڑا اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی دیش ہمارے ساتھ اس طریقے کا وحبار کرے گا ہم اپنے دیش میں بھی ان کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کریں گے جہاں کڑے شبدوں میں پہلے ہی راشتر باتی روس کے ولادی میر پتین یہ کہہ چکے ہیں کہ اس جنگ میں اگر کوئی دوسرا دیش کودھا تو اسے بھی اس کا خامیازہ بھوکتنا پڑے گا جہاں یو این ایچ سی میں دوسرے دن بھی میٹنگ جاری ہے انتراشتری اس طرح پر اب پتین کو گھیرنے کی تیاری امریکہ دوارہ جاری ہے اس میں کئی دیشوں کا سمرتن مل رہا ہے جس میں جاپان کڑاڑا اور تمام دیشوں ہیں وہ خل کر کے رشیا کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کس طریقے سے انتراشتری اس طرح پر یہ گولہ بندی جاری ہے ایک بار یو این ایچ سی کی اس میٹنگ پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سیوکت راشتر لگتار شانتی بہالی کی کوشش کر رہا ہے اسی سلسلے میں آج ایک بار پھر سرکشہ پریشت کی ایک بیٹھک بلائی گئی ہے اس بیٹھک میں سیوکت راشتر مہا سبھا کی آپاد بیٹھک بلائے جانے کے پرستاپ پر ووٹنگ ہوگی اگر یہ پرستاپ پاس ہو جاتا ہے تو سومبار کو 193 سدسے دیشوں والے سیوکت راشتر مہا سبھا کی بیٹھک ہوگی خاص بات یہ ہے کہ اس ووٹنگ میں سرکشہ پریشت میں پانچ اسسائی سدسے روس چین فرانس بریٹین اور سیوکت راجے امریکہ میں کوئی بھی اپنے ویٹھوں کا پریوک نہیں کر سکتا راج نئی کو نے کہا ہے کہ اس قدم کے پکش میں نو متوں کی ضرورت ہے اور اس کے پارت ہونے کی سمبھاونا ہے 1950 کے بعد سے مہا سبھا کے کیول 10 ایسے آپاد کالین وشیش شتر بلائے گئے ہیں اس میٹنگ میں روس اور یوکرین پر کیے گئے حملے کی نندک کا پرستاف UNHC کی اور سے رکھا جائے گا آپ کو بتا دے کہ UNHC نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں چین، بھارت اور UAE نے حصہ نہیں لیا تھا جبکہ 11 سدسیوں نے UNHC کے پرستاف کے پکش میں ووٹنگ کی تھی UNHC کی اور سے کہا گیا ہے کہ سدسے دیشوں کی اور سے روس کے خلاف لگتار بیان دیے جا رہے ہیں ایسے میں مہا سبھا میں اسی طرح کے پرستاف کے پکش میں ووٹنگ ہونے کی امید ہے بتا دیں کہ امریکہ اور سہیوگی دیش روس کو انتراشتی استر پر الگ تھلگ کرنے کے لیے لگتار سمرتن کی مانگ کر رہے ہیں تو وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سیوگت راشت کے پروکتہ نے بتایا ہے کہ سیوگت راشتے مہا سچیو اینٹینیو گھٹاریس نے بیتے دن یعنی شنیوار کو یکرین کے راشتے پتی ولنڈی میر جلنسک سے بات کی ساتھی انہیں آشوست کیا کہ ویشوک اس طرح پر یکرین کے لوگوں کی ساہتہ کی یوجنا بنائی جا رہی ہے سہیوگت راشت کے ساہتہ پرمک مارٹن گریفتس نے شکروار کو کہا کہ اگلے دن تین مہینوں میں یکرین میں ساہتہ کے لیے ون بیلین سے ادھک کی ضرورت ہوگی کیونکہ روس کی اور سے حملہ کیے جانے کے بعد ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں جس میں یو این ایسی میں گولہ بندی جو ہے روس کے لیے کی جا رہی ہے تو وہیں یکرین کے لیے بھی ون بیلین سے ادھک ڈالر کے لیے مانگ کی جائے گی جس میں جو نقصان یوکرین کو ہوا ہے اس کی پورتی کو پورا گیا جا سکے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ کناڑا اور تمام دیشوں نے روس پر فرانس جرمنی اٹلی یوکے کناڑا اور امریکہ نے بڑا حملہ کر دیا ہے روس لگاتار یوکرین پر حملہ کر رہا ہے اسططی بگڑتی جا رہی ہے ایسے میں کئی دیشوں نے روس پر پرتیبند لگانے شروع کر دیئے ہیں اسی دشا میں روس پر آرثک پرہار کرتے ہوئے یوروپ آیوگ فرانس جرمنی اٹلی یوکے کناڑا سہیت راج امریکہ نے یوکرین پر ہوئے حملے کے خلاف نئی وطی پرتیبندوں کو مانیتہ دے دی ہے ان سب ہی نے روس کے بینکوں کو سویفٹ سے باہر کرنے پر سہمتی جتائی ہے امریکی سہیت کئی دیش پہلے بھی روس پر پرتیبند لگا چکے ہیں وہی سمچار ایجنسی ایف پی کے انسار فرانس یوکرین کو اور سینیا اپکرن بھی دے گا فرانس کے راشترپتی ایمیل مینکرا کے کارلے کے حوالے سے یہ چانکاری دی ہے کہ اس کے الگ جرمنی بھی اس کے الگ جرمنی بھی سینیا مورچے پر یوکرین کی مدد کے لیے آگے آیا ہے ایف پی کے انسار جرمنی کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کو ایک ہزار ٹینک روڈی ہتھیار پانسو سٹنگر اس ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی میسائل بھیجے گا جرمنی اپنے ہوایی چھیتروں کو روسی اڑانوں کے لیے بند بھی کرے گا امریکہ دوارا یوکرین کو دی جانے والی پیتیس کروڑ ڈالر کی اترکت سینیا ساہتہ میں بفتر روڈی اپکرن چھوٹے ہتھیار اور اور ویبھن پرکار کے گولہ بارود تتھا انے چیزیں شامل ہیں پنٹانگن کے پریس سچیو جان کبری نے یہ جانکاری دی ہے کہ اس ساہتہ کی گوشنا شنیوار کو کی گئی ہے رکشہ ویبھاگ کے انے ادھیکاری نے کہا ہے کہ اس ساہتہ سے جیولین ٹینک روڈی ہتھیار شامل ہوں گے تتھا انہیں چرن بد طریقے سے جل سے جل یوکرین کو مہیا کرایا جائے گا ادھیکاری کے نام اجاگر نہیں کرنے کی شرط پر بتایا گیا کہ یوکرین کو پچھلے کچھ دن سے سینے سہتہ دی گئی ہے اور آگے بھی اس پر ویچار کیا جا رہا ہے جہاں روس کو بڑا جھٹکا فرانس، جرمنی، اٹلی کناڑا نے ساتھ تور پر دیا ہے جہاں ان کے بینکوں کو فریز کر دیا ہے اور سویف سے بھار کرنے کی مانگ کی گئی ہے اور کئی دیشوں نے ان کی فلائٹوں پر جہاں جاپان نے سافتور پر ہتیار بھیجنے کی اعلان کیا ہے تو وہیں جرمنی، اٹلی بھی سامنے آیا ہے اپنے ہتیار بھیجنے کے لیے اب چھوٹے چھوٹے دوش جتنے بھی ہیں وہ یوکرین کے ساتھ کندھ سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جہاں ہتیاروں سے بھی یوکرین کو مدد دی جا رہی ہے تو وہیں جنگی جہاز بھی یوکرین کی مدد کے لیے اب بھیجے جا رہے ہیں اور تمام دیشوں نے اس چھوٹے دن کے دوران جو ہے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یوکرین کو جو نقصان ہوگا اس کے لیے ون بیلین ڈالر سے ادھک لوگوں سے دنیا بھر کے دیشوں سے چندھا لے کر کے یوکرین کی اردھویوستہ کو فیڑ سے ٹھیک کرنے کا کام بھی کریں گے تو وہیں ضرورت پڑھنے پر اگر سینیا ابھیان چلانا پڑا تو سینیا ابھیان بھی بھیجے جائیں گے پر تاجہ استثیتی یہ سامنے آ رہی ہے کہ یوکرین کی کب پر لگ بھگ روسی سینک اپنا قبضہ جمانے والے ہیں جہاں صرف اور صرف یوکرین کی رازدھانی کب میں دھوا ہی دھوا اور آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے جہاں ٹی وی شینل اینکر یوکرین کے لائیو ریپورٹنگ کے دوران کیمرے پر روتے ہوئے بھی دکھائی دیئے ہیں ان کے لوگ مر رہے ہیں تب جا کر کے یوکرین کی مدد کے لیے تمام ملک جو ہے اب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دکھائی دے رہی ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ